السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظر میں دوبارہ آپ کے خدمتی علیہ میں حاضر ہونے کا شفہ حصل کروں آج کے ہماری اس پیغام کا انمان ہے کہ ایک عیسہ عمل کے جس کے انجام دینے کے بعد جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے وہ دو سرے کے بعد چلا گیا ہے تو وہ خود دھوکہ کھائے گا لیکن اس سے پہلے کے اس عمل کے بارے میں آپ کے خدمتی علیہ میں کوئی چاہتے ہیں مزارش کرتا ہوں کہ محترم ناظر میں یاد ہو کہ ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد نہیں ہوتے ہیں ناجائز کاموں کے لئے کلحت کاموں کے لئے حرام کاموں کے لئے ہمارے طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں یاد رکھے ہمارے سینٹر روانی سینٹرم ٹونہ جادو سپلی بلک میں جگ شطانی اور گندی حرکتوں کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے ہیں ہمارے کلاس آلائن میں آف لائن میں اگر آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اور آنے کے بعد ہمارے کلاس کو جوائن کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آج کا جو عمل ہے کہ اگر آپ کا کسی نے وقت برباد کیا آپ کو کسی نے استعمال کیا اور آپ کا ٹائم ویشٹ کرنے کے بعد کسی اور کے بعد چلا گیا اور اس کے ساتھ بھی یہی کام دل رہا ہو تو ایسے لوگوں کو جس کے ساتھ آپ کو چھوڑ کر گیا ہے وہاں سے وہ خود بگائے اور آپ کے قدموں میں ہیں اس کے لئے اس کا استعمال کریں لیکن کرنا کیا سب سے پہلے پاک صاحب ہو جائیں روحہ قبلہ پڑ جائیں پھر اس کے بعد آیترکل سے شریف سے ساتھ مطود شریف پھر آیترکل سے شریف پڑھ کر کے اپنے اوپر دن کریں پھر اس کے بعد سفید قاغذ سے کالی پہن سے اس پہ قاغذ پہ لکھیں پہلے لکھیں گے سا سو چھہ سی پھر اس کے بعد ایک پھر چودہ پھر گیارہ پھر آٹھ پھر اس کے بعد نیچے لکھا ہوا اور اگر کوئی خاتون ہے تو یہ نہیں یہ تعویز استعمال کریں اگر کوئی خاتون استعمال کرنا چاہے کسی لڑکے کے لئے تو یہ بحکل یا جبریل بحک آدم ہو فلا بنت فلا کے جنہ فلا بن فلا یعنی اس کا نام اس کی ماں کا نام لکھ کر کے وہی تحریر لکھیں عبارت لکھ لیں پھر اس کے بعد اس تعویز کو یا تو زمین میں مٹی جہاں نرم زمین میں دفن کر دیں کسی چیز میں رکھ کر کے اور پھر اس کے بعد اگر دفن کرنا مشکل ہو یا بہتی زیادہ دشوار ہو آپ کو تو اس کو بہتے ہوئے دریہ میں کسی بھاری بھر کم چیز اس کے اندر رکھ کر کے اس کو بہتے ہوئے دریہ طلاب ندی میں آپ ڈال دیں تو انشاءاللہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ وہاں سے بھگایا جائے گا جس کے پاس گیا ہے تو اس سے دوستیں ٹوٹ جائے گی وہ خود اس کے نظروں میں جو اس کی حقیقت ظاہر ہوگی وہ بھگائے گا اور پھر گھنفیر کر کے آپ ہی کے پاس آ جائے گا پھر آپ اس کو جو سزا دینا چاہیں گے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ بہت مجرب عمل ہے بہت پورفول عمل اس کا استعمال کریں صرف اور صرف جائد ایسا نہیں کسی کو یوں ہی استعمال کرنے کے لئے کریں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کی رجت ہوگی وہ اس کے سزاوار آپ ہوں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے خدمتی آلیاں پہنچتی رہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اچھے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو آباد رکھے تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے پھر ملتے ہیں دوسری نشیست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ حافظ اپنا خیال لکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں خدا حافظ اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ